یہ بسیکلی کوکروچ اس کا سوال ہے کہتی ہے کہ چن میں بہت ہو گئے ہیں آپا کیا کریں بیٹا اس کے لئے تمہیں کام کرنا ہوگا ایک تو تمہیں ہفتے اور دس دن میں ایک دفعہ بڑی دیکچی میں پانی رکھو اس میں کوئی بھی کپڑے دھونے کا سابون سیوہیاں نہیں لینا سابون لینا سالیڈ کیک ہوتا ہے وہ لے کے تم نے اس کو کاتا اور اس کو اوبالا جب وہ جھاک دینے لگا تو تم نے چولا بند کیا اور وہ پانی کھر کی ہر موری میں ڈالو جو پانی نیچے جا رہا ہے چاہے وہ واش پیسن ہو چاہے وہ واش روم ہو چاہے وہ باہر گٹر ہو کچھ ہو اس میں تم ڈالو گی اس کے بعد ایک رات بوچے خانہ خالی کر لو ساری سامان خالی کرو اور جو دوا چھڑکتی ہو چھڑکو آج کل دوائی درہ سی اچھی آئیں اس پر چھڑکو اس کے بعد تم نے صبح دیکھو وہ موصور بلکل کچھ مرے میں ہوں گے پڑے میں ہوں گے اس کے بعد تم نے ان کو ساف کیا پھر ایک بارٹری لیے اس میں اچھا واشنگ پاودر ڈالا سرکہ وائٹ مرنگر ڈالا اور دو چھوٹے توال لیے ایک توال کو بھیڑویا نیچوڑا ساری کیبنٹ ساف کی خوشک توالیا سے پوچھی سپنج سے نکر ہوگی سارے خوشک کر کے پنکھا چلا دو اس کے بعد تم نے ایک پیالی آٹا آدھی پیالی بورک پاودر آدھی پیالی چینی تینوں چیزیں ہاتھ سے ملائیں پانے کے چند چینٹے ڈالے گاڑا پیسٹرہ بنایا روکھا روکھا پتلا نہیں کر دینا کیونکہ چینی ہوتی ہے اب جتنے ڈرورز ہیں اس کے اطراف میں ایسے کر کے لگا دو جہاں گولی بنا کے رکھ سکتی گولی بنا کے رکھو جہاں موری کے اطراف لگا سکتی وہاں لگا دو اور بورک پاودر الگ سے چھڑکو پھر براؤن پیپر بچھاؤ اخبار نہیں بچھاؤ ہمارے یہاں لوگ اخبار نہیں پڑھتے پڑھتے ہوتے تو آج پرابلم نہیں ہوتی کوکروش پڑھنے آجاتے ہیں ان کو مفت کا اخبار نہیں جاتا ان کو بل دینا نہیں پڑتا مہینے کا تو تم نے یہ پڑھو اور یہ کرو انشاءاللہ ایک دو دن تو تمہیں پھوزکتے نظر آئیں گے ایک دو اس کے بعد موسیقی